اسلام علیکم ورحمت اللہ کے مزار پہ ہیں اور یہ محسن پاکستان کی جو یادگار ہے ہم آج ان کو خراج تصیل پیش کرنے کے لیے آئی سلوک یو قیدیل محمد علی جنار آئی لائک یو آئی میس یو آج بھی ہم آپ کو میس کرتے ہیں آپ نے چودہ بیس اونی سے سنتالی ہوئی جو ایک ازاد ممکلت ازاد ریاست پاکستانی قوم کو توفہ دیا نہ توپ چلی نہ چیار چلا ایک قلم کی طاقت سے اللہ کی مدد سے آپ نے ہمیں ہماری آنے والی نسلوں کو ایک ازاد ریاست خدا دادے ممکلت پاکستان جو اس قوم پہ آپ نے احسان کیا انگریز سے آپ نے قلم کی طاقت سے لڑائی کر کے ہمیں جمکتا دھمتا اور بہتی پیارا پاکستان دیا جو پوری دنیا میں ایک ایسا ملک ہے میں نے جہاں سے بھی وزر کیا ہے میں اپنے ناظرین کو بتاؤں کہ پاکستان ایک نعمت ہے یہاں ہر ایک مذہب کو ازادی ہے ہر اقلیت کو ازادی ہے یہاں آپ اپنے دل کی بات کر سکتے ہیں آپ اپنے دل کی بات کہہ سکتے ہیں اور پاکستان کے لیے قائد عزم محمد علی جناح کون کہتا ہے کہ یہ سیاست دان بادہ پورا نہیں کرتے میں پورے پاکستان کے سیاست دانوں کو بولوں گا میرے چند میری من یہ قائد عزم محمد علی جناح رحمت اللہ رہ کے یہ مذہب ہے یہ آپ کو آج بھی اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ قائد میں ووٹ مانگا تھا کہ مجھے ووٹ دو جب ہندوستان اور پاکستان ایک تھا تو تب ووٹ کے مانگنے کی ایک وجہ تھی کہ میں آپ کو ایک ایسا دیش دوں گا ایک ایسی ریاست دوں گا آپ کو ایک ایسا قانون دے کر جاؤں گا کہ جس ریاست میں ملک پاکستان کے شہری کو ایک جیسے حقوق آسل ہوں گے ہندووں سے ووٹ مانگا سکھوں سے ووٹ مانگا سرداروں سے ووٹ مانگا مسلمانوں سے ووٹ مانگا اقلیتوں سے عیسائیوں سے ووٹ مانگا تو کس نظریہ پہ کہ میں ایسی ریاست بنانے چلا ہوں جس کے اندر ہر شہری کو برابر کے حقوق آسل ہوں گے تو وہ قائد کا خواب آج انیس سو تیتر کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کا ہر شہری برابر کے حقوق کا حقوق دار ہے آئی سلوٹ یوں ضرفکار علی بھٹو میں ضرفکار علی بھٹو صاحب کو سلوٹ کرتا ہوں کیونکہ وہ اس سندرتی کے سپوت ہیں محترمہ بیمزیر بھٹو وہ اس سندرتی کی سپوت تھی اور ملک پاکستان کی قوم کی بیٹی تھی اس نے پاکستان کے لیے جو بھی کام کیا میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کا یہ کام قبول فرمائے ان کے والد نے ایٹمی پاکستان بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کیا آئی سلوٹ یوں ضرفکار علی بھٹو ہم ختم نبوت پہ جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے پاکستان کی قومی سملی پاکستان کے ایوان بالا سینٹ جہاں سے قرارداد پاس ہو کر جاک وزیریعظم کے دفتر میں پھیل پہنچی تو انہوں نے سین کیا اور پوری دنیا کو بتایا کہ پاکستان محمد عربی کا ملک ہے پاکستان محمد عربی کے غلاموں کا ملک ہے تو یہاں حضور کے گستا کوئی بھی ہو جو ختم نبوت کا منت پر ہو اس کے لیے یہاں کوئی محبت نہیں ہے کیونکہ یہ ریاست محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ ولی تھی یہ اس کا نعرہ لگا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ تو آج پوری دنیا کے میں لوگوں کو پیغام دیتا ہوں کہ آپ ادھر کراچی آ کر دیکھیں یہ قائد کی یادگار یہ مزار ادھر دیکھیں کوئی گھوم رہا ہے کوئی باتے کر رہا ہے اس کو کوئی لوگ ٹھوک نہیں ہے تو یہ ازاد ریاست پاکستان میں اگر کوئی عالم گستگو کرتا تو اس کو ازادی اگر کوئی عیسائی پادری اپنے گرجے میں بات کرتا تو اس کو ازادی اگر کوئی سکھ سردار اپنے گردوالے میں بات کرتا تو اس کو ازادی اگر کوئی ہندو اپنے مندر میں پندک بولتا تو اس کو ازادی تو یہ ہے پاکستان یہ ہے میرا پیارا پاکستان یہ ہے ہمارا چمکتا ہوا پاکستان یہ ہے ہمارا تمکتا ہوا پاکستان تو میں سیاسدانوں کو بولوں گا کہ کیا قائدی اضم محمد علی جنار رحمت اللہ علیہ نے تو بڑے کھلے دل سے نعرہ لگایا کہ پاکستان میں تمام اقلیتی برادریوں کو تمام مسلمانوں کو حقوق آصل ہوں گے تو آج ہمیں یہ قائد کی رواز پر لبیک کہنا چاہیے ہم جو نعرہ لگاتے ہیں سکول و کالجوں میں اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں تو یہ کیا نعرہ باتوں تک ہے سچائی چھپ نہیں سکتی پناوٹ کے اصولوں سے کشبوعہ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے یہ نعرہ آپ نے سکولوں میں ہم نے ترانوں میں اپنے کالجوں میں یونیورسٹریوں میں ہم نے اپنی کیڈمیوں میں بلکہ ہم نے اپنی تقریبات میں یہ کہا کہ پاکستان کیا ہے ہم اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں تو یہ قائد کے مزار پہ ہم جو کہتے ہیں اے قائد عظم تیرا احسان ہے احسان ہے تو اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم عمل میں ایک نہیں ہیں ہم سندھی بلوچی پنجابی یہ نعرہ ختم کریں ہم پاکستانی ہیں سندھ بھی ہمارا ہے پنجاب بھی ہمارا ہے بلوچستان بھی ہمارا ہے کیپی بھی ہمارا ہے بلتستان بھی ہمارا ہے اور انشاءاللہ ایک دن یہ نکھلیں پاکستان پوری دنیا میں انشاءاللہ راج کرے گا پاکستان ترقی کے نا پر چلے گا اور پاکستان انشاءاللہ پوری دنیا میں لیٹ کرے گا لور میڈن پاکستان کہا کریں گے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے تو میں یہاں پیغام دینے کے لیے کھڑا ہوا ہوں کہ پورے سندھ کی عوام پورے پاکستان کی عوام اپنے بڑوں کی قدر کریں موشن پاکستان کو سلوٹ کیا کریں ان کو دعاوں میں یاد رکھا کریں خالف پیکننگ پر ادھر پچھرے دعا نے نہ آیا کریں ان کے لیے نماز کے بعد بھی دعا کیا کریں کہ ہمیں ایک زاد ریاست کا توفہ دے کر قیدید محمد علی جناع رحمت اللہ علیہ بیماری کی حالت میں بھی کسی کو نہیں بتایا کہ میں بیمار ہوں تو یہ آج کے سیاستانوں کے لیے بھی پیغامیں کہ آپ خدارہ اپنی پارٹیوں سے نکل کر پاکستان کے لیے کچھ کریں پاکستان کی بقا کے لیے کچھ کریں میرے ساتھ عبدالوحاب سیخار صاحب آف کراچی یہ میرے بہتی پیارے دوست ہیں میرے ساتھ میاں حسنین صاحب ڈاکٹر ربو بکر فیصل صاحب اور جتنے یہ میرے چاند میرے مکھن میری ملائی یہ سارے میرے چاند خڑے ہیں کیوں میرا چاند love you love you جتنے یہ میرے چاند کھڑے ہیں سارے میرے چاند ہیں یہ لال شلٹ میرا چاند ہے بلی السور میرا چاند سارے میرے چاند ہیں آپ میرے ساتھ مل کے نعارہ لگائیں پاکستان حفظ پاکستان حفظ خاید یزم خاید یزم دون داتوارم داتوارم موسیقی 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 موسیقی